اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے بات کی تھی ماہ سپیکٹرومیٹری کی ٹھیک ہے تو ماہ سپیکٹرومیٹری کے جو exam کے لحاظ سے جو important short question وہ آپ لوگوں نے ذرا لوٹ کر لینے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ ام آئے بس most important short question آتا ہے جی what is mass spectrum یہ بات آج ہے وہ لاہور بورڈ میں آ چکے it is one of the most important short question ٹھیک ہے mass spectrometry next اگر ہم دیکھیں تو what is the function of magnetic field in mass spectrum ٹھیک ہے تو ہم نے analyzer کی بات کی تھی magnetic field کی بات کی تھی اس کا کیا function ہوتا ہے ہم لوگوں نے discuss کیا تھا یہ بھی short question آ سکتا ہے ٹھیک ہے next اگر ہم دیکھیں تو explain the mathematical relationship for mass to charge value ٹھیک ہے تو mass to charge value کا جو mathematical relationship وہ بھی ہم لوگوں نے discuss کیا تھا یہ بھی mass spectrometry میں ایک important short question ٹھیک ہے next اگر ہم دیکھیں تو what is the function of an electrometer methods used for the separation of isotopes ٹھیک ہے isotopes کو separate کرنے کے لئے کون کون methods use کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک important short ہے یہ بھی paper میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ last time لوگوں نے laser separation ٹھیک ہے electromagnetic separation gaseous diffusion وغیرہ discuss کی تھی یہ وہ والا short question ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تھا mass spectrometry کے بارے میں today we are going to discuss about the average atomic mass mass کی بات کریں تو average atomic mass میں وہ ہمیں کیا جاتا ہے it is the mass of an element that is obtained by its isotopic masses and its relative abundance مطلب اگر ہم average atomic mass کی بات کریں تو اس میں ہم دو چیزوں کو involve کرتے ہیں ایک تو ہم involve کرتے ہیں یہ isotopic masses کو اور دوسرا ہم involve کرتے ہیں اس کی relative abundance کو ٹھیک ہے نا تو it is the mass of an element that is obtained by its isotopic masses and its relative abundance is known as average atomic mass ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کی examples کی بات کریں تو یہاں پر example کے اوپر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی ایک short question لکھ لینا ہے ٹھیک ہے exercise کے last question number 25 کا part ہے ٹھیک ہے short question آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے no individual neon has the mass of 20.1 amu justified ٹھیک ہے تو یہ short question آسکتا ہم اس کو explain کرنے لگے ہیں جب دیکھیں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس جو neon neon کے 3 isotopes ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک میں neon کا mass کتنا ہوتا ہے 20 ہوتا ہے دوسرے میں neon کا mass کتنا ہوتا ہے 21 ہوتا ہے اور 3rd والے isotope میں neon کا mass کتنا ہوتا ہے 22 ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں تو average atomic mass ہم نے نکالنا ہے جیسے کہ میں نے یہ بات کیا ہے کہ average atomic mass نکالنے کے لیے ہم 2 things کو involve کر رہے ہیں first isotopic mass کو اور دوسرا relative abundance کو ٹھیک ہے اب دیکھیں تو average atomic mass ہمیں نکالنا ہے تو average atomic mass نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے اب دیکھیں تو ہمارے پاس 3 isotopes ہیں neon کے ہر ایک کی ilerda اور ilerda relative abundance ہے ہم لوگوں نے last والے lectures میں relative abundance discuss کی تھی ٹھیک ہے پر ہم نے neon کی بھی discuss کی اگر ہم neon 20 والے کی relative abundance کی بات کریں تو آپ لوگوں نے دیکھا تو کہ یہ ہمارے پاس آتی تھی 90.92% 20 والے کی relative abundance ہمارے پاس کتنی آتی تھی 90.92% ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم neon 21 والے کی بات کریں تو اس کی relative abundance ہمارے پاس آ رہی تھی وہ تھی 0.5 sorry 0.25 0.25 7% ٹھیک ہے تو 21 والے کی ہمارے پاس relative abundance تھی وہ 0.257% ٹھیک ہے اسی طرح سے دیکھیں تو جو ہمارے پاس 22 والا آئیسوٹوپ تھا نہیں ہونکا اس کی ریلیٹیپ ابنڈنس ہمارے پاس دیجئے 8.84 پرسن ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس آگی جس کی ریلیٹیپ ابنڈنس اور یہ ہے اس کے آئیسوٹوپیک میس اب ہم کیا نکالنے لگے ہیں اب ہم نکالنے لگے ہیں اس کا آئیسوٹوپیک میس ٹھیک ہے تو ہم ان دونوں چیزوں کو انوال کریں گے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہے اس کا آئیسوٹوپیک میس اس کو ملٹیپلائی کروا دینا اس کی ریلیٹیپ اور ابنڈنس ہی مطلب فرسٹ ہمارے کا ٹوئنٹی ہے ہمارے پاس میس اس کو آپ کتنے سے ملٹیپلائی کروا دیں گے نائیٹی پوائنٹ نائیٹو سے کیا کروا دیں گے آپ اس کو ملٹیپلائی کروا دیں گے ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے دیکھیں تو نہیں ہوں جو مارے پاس سیکنڈ اس کا آئیسوٹوپہ ہوئے 21 ملا آپ اس کا محس لیں گے اور اس کو ملٹیپلائی کروا دیں گے اس کی ریلٹیو ابنڈنس کے ساتھ یہاں پر آپ جائے وہ ایڈ کریں گے تو سیکنڈ والے کا محس کتنا تھا مارے پاس 21 تھا اور اس کو ملٹیپلائی کروا دیں گے اس کی ریلٹیو ابنڈنس کے ساتھ that is 0.257 اب سر دیکھیں تو نیکس مارے پاس تھاڑ والا آ رہا ہے تھاڑ والے کے پر ہم بات کریں تو اس کا محس ہمارے پاس کتنا آ رہا ہے اب ذرا دیکھیں تو اس 22 کو relative abundance کے ساتھ multiply کروا دیں گے یہاں پہ آپ کیا کریں گے یہاں پہ آپ add کریں گے اور 22 multiply 8.84 آپ لوگوں نے کیا کام کیا کہ اس کا جو محص تھا اس کو اس کی relative abundance سے multiply کروا دیا پھر add دیا پلس کیا اس کا جو محص تھا اس کو آپ نے multiply کروا دیا اس کی relative abundance سے ٹھیک ہے پھر آپ نے add کیا اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر کیا کیا کہ 22 جو تھرڈ والا مائپس آئیسوٹوپ ہے اس کو multiply کروا دیا ہم نے اس کی relative abundance کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہم نے multiply کروایا ہم نے average atomic mass نکال لے کے لیے جو ان کی آئیسوٹوپک محص تھے ان کو relative abundance کے ساتھ کیا کروا دیا multiply کروا دیا اور ہم اس کو divide کروا دیں گے کتنے کے ساتھ 100 کے ساتھ ٹھیک ہے جب آپ 100 کے ساتھ divide کروا ہوگے تو جب آپ اس سارے کو calculate کروا گے اس کو اس کے ساتھ multiply کروا ہوگے ٹھیک ہے اس کو اس کے ساتھ multiply کروا ہوگے اور اس کو اس کے ساتھ multiply کروا ہوگے then ان کی جو بھی values آئیں گے ان کو آپ اس میں کیا کر لوگے add کر لوگے اور divide کتنے پہ کروا دوں گے 100 پہ کروا دوں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آجے گا average atomic mass ٹھیک ہے تو یہاں ہمارے پاس average atomic mass کتنا آئے گا 20.18 amu جاتا ہے تو آپ اس calculation کو کریں گے اور آپ end پہ یہ بتائیں گے کہ یہ neon کے کسی بھی isotope کا mass نہیں ہے بلکہ یہ اس کا جاہے وہ ہمارے پاس جاہے وہ average atomic mass ہے ٹھیک ہو گیا اب ضرور دیکھیں تو جو average atomic mass ہوتے ہیں ان کو ہم جاہے وہ laboratory میں use کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ تو ہم نے بات کیا ہے neon کی neon کے علاوہ ہم کسی دوسرے isotope کا mass جاہے وہ بھی find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے ذرا خود سے کرنا ہے ٹھیک ہے ہم جیسے کی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس calorین ہے calorین کے ہمارے پاس 2 isotopes ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے 35 والا اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے 37 والا ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس 35 والا ہوتا ہے اور دوسرا کونسے والا ہوتا ہے 37 والا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب 35 والے کی جو relative بندیس ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے 75.53% ٹھیک ہے اور جو یہ وضعہ اس کی ہوتی ہے 24.47% ٹھیک ہے تو اس کی relative ابنڈنس کو اور اس کے میسلز کو دیکھتے ہوئے آپ اس calorین کا average atomic mass نکال سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس کتنا آئے گا وہ ہمارے پاس آئے گا 35.5 تو وہ اس کا average atomic mass ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے نکال کے یہ وضع چاہے وہ دیکھنے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس average atomic mass کے بارے میں now we are going to discuss about the analysis of compound اس میں empirical اور molecular formula کی بات ڈ کریں گے ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں تو empirical اور molecular formula کو discuss کرنے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں percentage of element اگر percentage of element کی بات کریں تو اس کے لئے ہمارے پاس two things required ہیں ٹھیک ہے first ہمیں کرنا پڑے گا کہ qualitative analysis qualitative analysis ٹھیک ہے اور second ہمیں کرنا پڑے گا quantitative analysis ٹھیک ہو گیا تو percentage element کے لئے ہمیں دو طرح کے analysis کرنے پڑھتے ہیں ایک ہمیں کرنا پڑتا ہے qualitative analysis اور دوسرا ہمیں کرنا پڑتا ہے quantitative analysis ٹھیک ہے اگر ہم بات کرتے ہیں qualitative analysis کی دیکھیں ہمارے پاس کوئی بھی ایک compound ہے اس compound میں ہوں گے element ٹھیک ہے اگر qualitative کی بات کریں تو qualitative analysis میں ان elements کو ہم identify کرتے ہیں کہ ایک compound میں کون کون سے elements ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ define بھی کرتے 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 ہے تو وہ والا انلسز جس میں ایک کسی کمپواؤں時間 مرم کہا یا ایس کو ہلا مکو ٹار سکتے ہیں اس کو لنام دیکھتے ہیں ٹوالیٹیٹیو اس پر اسے دوسرا ہمارے پاس آتا ہے تو ایک ان گریس کی انیلیس کی だけ gwijائیمние مرت一次 کےcon illuminated 있고 hon عاما یہ لوگ وانی کیا گیتا ہے کہ the analysis the analysis in which messages of all the elements present in a compound compound determined so which compound elements and elements and elements and analysis of this is this is qualitative analysis qualitative analysis and quantitative of of compound that is divided and and multiply and multiply with hundred so this element we can explain with the help of example and we can have given the elements of of the number of the number of of the number 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 of of اس کو ہم جائے وصلب کرلیں گے ہمارے پاس جو بھی آنسر آئے گا وہ یہاں پر ہم نکال کے ذرا دیکھنی ہے اس کو کلپوٹیٹ کر کے دیکھنا ہے نیکس پر ہم دیکھیں تو نیکس پر ہم نے نکال گی ہے یہ پرسنٹیج آف ہائیڈوجن یہ بھی ہم نے اسی طرح سے نکال گی ہے اوپر ہم کیا رکھیں گے ہائیڈوجن کا میس گیون ہے ہمارے پاس اتنا دیار داری ہمارے پاس 0.962 گرم ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم دیکھیں گے 0.962 گرم اور اس کو ڈیوائیڈ کس سے کروا دے گے میس آف کمپوانڈ کے ساتھ تو ہمارے پاس کمپوانڈ کا میس اتن ہے وہ ہے ہمارے پاس تھی 8.657 گرم اور اس کو ملٹیپلائی کس سے کروا دے گے ملٹیپلائی کروا دے گے اس کو ہنڈرڈ پر ساتھ ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم ہنڈرڈ کر دے گے پسنٹیج آف ہائیڈوجن اگر آپ کو میتھڈ آ گیا تو آپ اس کی پرسنٹیج بھی فائنڈرڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پرسنٹیج آف اکسیجن ہم اس طرح سے فائنڈرڈ کریں گے یہاں پر ہم کیا کریں گے یہ اکسیجن کا میس کتنا دیا ہوگا ہے مارے پاس یہاں پر دیا ہوگا ہے یہ ملا ٹھیک ہے تو کتنا دیا ہوگا ہے مارے پاس 2.478 گرم ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے یہاں پر دیکھیں گے جی 2.478 گرم اور اس کو ڈیوائی کس سے کروائیں گے with the mass of compound ٹھیک ہے تو ہمارے پس compound کا mass اتنا ہے جی 8.657 اور %80 کا آگی ہے تو اس کو منٹیپلا کے بعد ہی گے کس کے ساتھ 100 کے ساتھ ہی گے تو جو بھی value آئے گی وہ آپ لوگوں نے calculate کر کے آگے جہاں وہ لکھ لینے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم کسی بھی element کی کسی compound کے اندر جہاں وہ % جہاں وہ find order کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو آدم نے lecture کیا ہے اس میں مربع ہوں تو موسٹ اپورٹنٹ شورٹ پریشن ہیں گھوڑ میں آ چکے ہیں فرسٹ والا ہمیں ڈسکرس دیا تھا کہ no individual neon has the mass of 20.18 am اس کو آپ نے اچھے سے دیکھنا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس شورٹ پریشن آتا ہے کہ differentiate between qualitative handle quantitative analysis تو یہ بھی ایک اپورٹنٹ شورٹ ہے یہ آ چکے ہیں exam میں ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ لوگوں نے ذرا اچھے سے تیار کرنا ہے موسیقی موسیقی